پنجاہ سالن میں تیار تھیں در مسجد ہوں تا پاکستان میں کتریوں تاریخی مسجدوں آئیں عبادت گاہوں آہیں جے کی پہنچ تاریخ ہے یہاں خوبصورت فن تعمیر جکرے مشہور آہیں پر شاید تمام گھٹ مانھوں نے ہن مسجد جو ذکر بدھو ہوں دو جہیں جی تعمیر میں پنجاہ سال لگا ہی مسجد رحیم یار خان جے تال کے سادک آباد جے مکہ اشارات واقعہ ہے پرانے زمانے میں پنجاب آئیں سندو جی سرہتن تے واقعہ ہن مسجد کے ڈسنل آئے پرے پرے خامانوں ایندہ ہوا اہتاں گزرنوارہ مسافرہ بے ہن مسجد جی زیارت کے لازمی سمجھدہ ہوا ہی مسجد بھونگ مسجد جے نالیسا مشہور آہے ریس گازی محمد جو تعلق انڈھڑا قبیلے سا ہو جے کو راجکوتن جی ہی کا شاخہ ہو سندس وڈو محمد جی بھونگا میں اچھی آباد تھے سندس خاندان جی ہی کا بھی شاخہ شیخ احمد جی سربراہی میں سکھر میں اچھی آباد تھی پاکستان ٹھہانا وقت تے ہن خاندان جو سربراہ ریس گازی محمد ہو پہنجی دولت آئیں عظمت جے باوجود ہوا سادگیہ ساں زندگی گزارنہ تے یقین رکھندو ہو ہن بٹے کیتری زرعی زمینہ ہوئی ہوا فرسٹ کلاس اعزازی مجسٹریٹ بھی رہو ہن بہاول پر جی پہری اسیمبلیہ جے قیام خانوٹی سیاست جے میدان میں بھی موجود رہو پر انہیں میڑنی عزازن جے باوجود سندس شخصیت جی خاص خصوصیت ہے سندس مذہبی جوش این جذبو ہو ہن ہر حال میں اللہ ہن پیغمبر اسلام جی رضا کے مقدم سمجھو ہن کے مذہبی کمن میں تمام گھنی دلچسپی ہوئی ہن روایت موجب ہن یتیمن بیوہ ہن مسکینن جی مدد کرنا جو کو بھی موقع دے بنیائیو جہیں جائے تے بھونگ مسجد ٹھہلا ہے او تے پہریاں بے ہکہ مسجد ہوئی ریس غازی محمد انہ مسجد جے سامو ہکو محل تعمیر کرائے ہو جیہیں ریس صحابہ جا دوست ہے خاص کرے امیر بہاول پر نواب صادق محمد خان رہی سگھن شکار کرے سگھن آئیں دریاں جے کنارے تے سیر کرے سگھن ہکڑیوں جنہیں ریس غازی محمد انہ پرانی مسجد میں نمازہ پڑی رہے ہو تہین محسوس کہو تے مسجد خان محل جی رونکہ ودی ویا ہے ہی انہی وقتے تو بہت آئیب تھے ہو آئے مسجد جی جائے تے لگ بھگ بینی ایرازیہ تے نئی مسجد ٹھہن جو فیصل ہو کہو ایہا سال انہیں سو بٹری ہے اسوی دھارے جی گالا ہے مسجد جی تعمیر میں مصروف کاریگرن جی رہائش آئیں خادے پیتے جو بندو بستے بھونگ میں ہی کہو ہوئے ہو انہیں کاریگرن کے بیوں بکیتری ہوئی ریایتوں حاصل ہوئیوں ترہ سادق آباد خان بھونگت آئیں ٹرانسپورٹ جو کو بھی مناسب وسیل ہونا ہو آئین آئی پکو رستو ہو انہ کرے ویہ کلومیٹر جی کچھے رستنتے گری مشینری آئے تعمیراتی سامان سادق آباد ریلوے اسٹیشن خان بھونگت آئیں ڈاندھ گارڈن آئیں اٹھن ذریعے پہنچائے ہوئے ہو مسجد جی تعمیرہ لائے کو بھی بازابتہ نقشو تیار کونا کئے ہوئے ہو ریس غازی محمد جی ذہنہ میں فقط حق خاکو ہو جہے مطابق تعمیرہ شروع تھی ریس غازی محمد مختلف ملکرن میں ویندو ہو اتے جی مسجد دن کے دسند ہو ہو آئین جے کاشے پسند ایندی ہوئے ہو انہ مطابق مسجد جی تعمیرہ میں تبدیلی کند ہو ایڈیہ طرح مسجد جی ڈیزائن کے کترائی بھیرا تبدیل کئے ہوئے ہو مسجد جی تعمیرہ میں ایترو وقت چھو لگو انہ لائے علاقے میں ایہا گال مشور ہوئی تا ریس غازی محمد جانی وانی ہنہ مسجد کے مکمل نہ کرے رہو آئے چھاکان تا ہکا فقیرہ خیصے چھے ہو تا جنہیں یہ مسجد مکمل تھیں دی تا توں مریوین دیں جنہیں ریس غازی محمد انہی سو پنجھتر عیسیہ میں وفا تا کئی تب مسجد جے وڑے مینارہ جی اڈاوہ تا انہا جاری ہوئی انہی سو پنجھا عیسیہ میں ہکا نئے مسیلے جی نشان دہی کئی ہوئی مسجد جی امارت سیکھ جے کرے خراب چھنے لگی انہ خطرے کے نظر میں رکھن دے انہا وقت تا ہی تعمیر تھیل سموری عمارت دراہے پٹ کرے او تے ویہ فٹ اوچو پلیٹ فارم ٹھائے ہوئے ہو آئے مسجد جی امارت نئے سر تعمیر کئی ہوئی جیہ سا مسجد جی پائیداری خوبصورتی آئیں عزبت میں بھی اضاف ہوتے ہو ریس غازی محمد جی وفات خاپ ہوئے انہی سو پنجھا تر عیسیہ میں ہن مسجد جی تعمیر جو کم سندس وڑے پٹر ریس شبیر محمد سنبھالی ہو جے کوپان ہے ہکو درویج صفت انسان ہو سال انہی سو بیاسی عیسی عیسیہ میں جنہ مسجد جی تعمیر مکمل تھی تا انہ کے شہرت ملن شروع تھی سجی دنیا ماں سیاہ ہن مسجد کے ڈسن جلائے اچھنے لگا باویہ ڈسمبر انہی سو شاہ سی عیسیہ تے ہن مسجد کے آگا خان ایوارڈ فار اسلامک آرکیٹیکچر سا نواز ہوئے ہو جے کو اسلامی فن تعمیرہ کے فروغ ڈینلائی قائم کر ہوئے ہو یہ ایوارڈ حاصل کرنے لائے ریس شبیر محمد پان مراکش ہوئے ہو آئیں پرنس کریم آگا خان کا ایوارڈ وصول کر ہو ہن ایوارڈ سا ملیل سرٹیفکیٹ میں سردار ریس غازی محمد خان جی خدمت ان کے سارا ہے ہوئے ہو آئیں انہیں کاریگرن جی خدمت کے بے خراج تحسین پیش گئے ہوئے ہو جن نے ہن مسجد جی تعمیرہ میں پہنجی کاریگریجہ شاہکار نمونہ پیش گیا بھونگ مسجد میں حکم درسو لائبریری بیا ہے مسجد جو مکھیا دروازو مشہد ایران میں امام رضا علیہ السلام جی مکھیا دروازے وانگو راہے انہیں دروازے میں اندر داخل تھی بھو تا لاہور جی شالہ مار باغ جی ترجہ جو حکم وسیع باغ واہے جہ ماں گزرن آباد مسجد جی ڈاکن شروع تیئے تھی ڈاکن چین خان پوئے مسجد جو سہن شروع تیئے تھو جہ کو سنگ مرمر آئیکار پتھر سانسیگار ویوہے جتے حکم وقت میں بہہزار خان ودی کا نمازی نماز ادھا کر سگن تھا مسجد جے مکھیا غمبزخے نیری ٹائل سانس جائے ویوہے امارت جے میرابی دروازن میں قرآنی آیتوں اکری لاہن مکھیا دروازے جے میراب میں آیت القرصی وڈی نفاست سان تراشلا ہے سبھائی دروازہ شاندار آئے نازک کمہ سانسیگار لاہن مسجد جو ورانڈو ارنہ تھمبھن تے مشتمل آئے ہر تھلجی اچھائی اٹھ فٹا ہے آئے سبھائی جو رنگ ہی کا جیڑو آئے ورانڈے میں اٹکل پنج سو نمازی نماز پڑھی سگن تھا مسجد میں ہکو گمبز چار مینار آئے ہکو وڈو نماز حال آئے جہے میں ہزاریں ہتھ سانٹھہ ہل ٹائلیوں مسجد جی خوبصورتی میں اضافہ کن تھوں مسجد جے مرکزی میرابہ کے سنگانر میں خالص سون چاندی آئے قیمتی پتھر استعمال کیا ویاہن مسجد جے مخیان حال میں داخل تھیں دئی دلکش نقشنگاری خوبصورت گلنجی ترتیب آئے منفرد ڈیزائنیوں سیاہن کے حیران کرے چھڑن تھوں ہیتے سندل جے کاٹھ جو کم اہڑی نفاست سانکے ہوئے وہاں ہے جہے جو کو بھی مثال نہ تو ملے بھونگ مسجد جی تعمیر انہیسو بٹری ایسویہ خان انہیسو بیاسی ایسویہ تائیں لگ بھگ پنجاب سالن میں مکمل تھی انہیسو دوران مسجد جی تعمیر میں ہزاریں کاریگرن حصو ورتو مسجد جی تعمیر دوران کترائی کاریگر پوڑھا تھی ویا آئین کترائی مری ویا سندن پٹرن آئین کو ججے پوٹرن ایہا ذمہ داری سنبھالے ورتی ایڈیتر انہیسو دوران انہیسو دوران مسجد جی تعمیر میں انٹرن نسولن حصو ورتو سبنی کاریگرن کے سندن مہارت آئین تجربے مطابق معافضو ڈنو ویا ماہر کاریگرن جو ہر طرح سان خیال رکھو ویندو ہو آئین انہیسو دوران جی شادی جو خرچ بھی ریس غازی ادا کندو ہو چوڑھا آگست بہہزار اٹری ایسویت حکومت پاکستان سردار ریس غازی محمد کے سندس خدمتوں جے اعتراف میں ستارہ امتیاس سانوازی ہو آئین بارہ ہمیں بہہزار چار ایسویت حکومت پاکستان طرفہ موسیقی